بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید آج کی ویڈیو میں اور کافی زیادہ بھائیوں کا سوال آ رہا تھا کہ شروعز بھائی جو آپ کے پاس پلائی والے جانور ہیں جیسے آپ میری بیک سائٹ پر دیکھتے ہیں چرائی پر نگے کے آئے وہ اور ان کی ویکسین کا کیا طریقہ کار ہے اور آپ لوگوں کو بھی بتاتا چلو بہت اچھی انفومیشن آپ لوگوں کے لیے کہ پی پی آر کی ویکسین کر لیں سردی میں یہ بماری آتی ہے سردی سے پہلے اس کی ویکسین کر لیں گے تو بچ جائیں گے اور بڑے نقصان سے بچ جائیں گے آج کل بہت زیادہ جو جانور ہیں وہ بمار ہوئے ہوئے ہیں لوگوں کے اور بڑا مسئلہ مسائل جیسے کیڑوں کا بنا ہوئے باقی مختلف بماریوں کا بنا ہوئے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پی پی آر کی ویکسین لازم کریں تو چلے کرتے ہیں ویڈیو سارٹ دیکھے پول ویڈیو لائک شکمین سبسکرائب کے میں کیسے کرنے لگا ہوں اور ڈوکس آب کونسی ویکسین لگانے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا تو ڈوکس آب ہمیں دھاریں دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بقیدہ لکھا ہے تو اگر آپ بھی اپنے جانور کو کروائیں تو یہ سب سے بہترین ڈوکس آب کیا کہیں گے اس موسم میں یہ کروا دینی چاہیے کلکل چونکہ آگے موسم اس کا آرہا سردیوں کی یہ بیماری ہے ٹھیک ہے تو اس کو یہ اس ٹائم پر لگا دیں تاکہ آنے والے دو تین ماہ جو آگے نومبر ڈسمبر اور جنوری جی 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 جو اینیمر جو ہے نا وہ یہ دو طرح میں ویکسین آتی ہے یہ ہے اس کا ڈسٹل وارٹ ٹھیک ہے پانی ہے اور یہ اس کی جو ہے نا یہ وائل ہے بسیکلی یہ جو اندر ہے ویکسین ہے ٹھیک ہوگا ہے اس کو لائی فول آئیزڈ ویکسین کہتے ہیں لائی فول آئیزر سے بنتی ہے لائی فول آئیزڈ ویکسین ٹھیک ہوگا ہے زبا 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 چلیں ڈاک سب شارٹ کریں اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس کے اندر سے ہم تھوڑا سا پانی لیں گے کتنے ایمل لینا ہے وان ایمل جو اس کو مکس کرنے کے لیے آج اچھا چلے اس کے اندر ڈال کے اس کو اسے مکس کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل اب وہ پہلے پیلٹ تھی ہاں جی بلکل اب یہ تھوڑی سی ہوگی ہے وارٹری بن گئے اس کو اس کے اندر سے نکال لیں گے دوبارہ اوکے جو اس میں ڈالا ہے وہ اس کو ہی نکال لینا ہے اب چونکہ اس کے ساتھ ویکسین بھی ہے ویکسین بھی اس پانی کے ساتھ ٹھیک ہوگی اور اس کو اس کے اندر مکس کریں گے یہ لیں جی ویکسین مکس کرنے کا طریقہ ڈاکٹر یہ کتنے جانوروں کی ویکسین یہ ہے پورے سو جانور کی ہنڈر ایمل ٹھیک ہوگی ون ایمل سارے جانوروں یہ پار اینیمل لگے گی اس میں مینشن ہوگا یہ ون ایمل سو جانوروں کا ہی لگتے ہیں ٹھیک ہوگی زبرزر سو گیا لیں جی ون با ون سارے جانوروں کو لگاتے ہیں آپ سے شیئر کریں گے اور اس کو ٹیمپریچر کتنے میں رکھنا ہے رکھ سب اس کو فریزڈ ہوتی ہے یہ فریزڈ ہوتی ہے اور یہ اس کو آپ نے فریزر کے اندر رکھنا ہے جہاں پہ برف جمتی ہے ٹھیک ہوگیا زبردست ہوگی چلیں جی ون با ون لگاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس مندرے کو ہوگی ہے اور یہ ایک منٹ اک سب یہاں پہ بتا دیگا آپ لوگوں کو منشن کرتے چلیں یہ سب کٹ ہے سب کٹ کسی کہتے ہیں جو جلد کے اندر لگتی ہے ماس کے اندر نہیں لگنی چاہیے یہ سکن کھینچ کے لگائی سکن کھینچ کے لگے گی ٹھیک ہوگی بعد میں رب کرنے کی ضرورت ہے دیکھ سب یہ جی جو پلائی والے جانور ہیں دیکھ سکتے ہیں سارے ان کی ویکسین ہو رہی ہے ان کے سب باقی فارم کے بھی جانوروں کی ہوگی جیسے آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیا ہے ہر جانور کے ساتھ جو ہے ویکسین ضروری ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ لوگ ما شاہ اللہ جو پلائی پہ جانور ہیں اور جو سیل بیس کے لیے بھی جانور ہیں جو جیسے بھی میرے پاس جیدر مجود ہیں فارم پہ پورے جانور تو آل آور جانوروں کو جو ہے یہ ویکسین لگ رہی ہے اور سب کے ساتھ ساتھ سب کو ویکسین لگے گی جس سے سارے سکیور ہو جائیں گے پی پی آر کی ویکسین اس ٹیم ہم لوگ کر رہے ہیں ایک چیز یہاں پہ بتائیے گا پی پی آر بیسی کے لیے پنجابی اور اردو میں ہم اسے کیا کہتے ہیں مو خور گئی نہیں نہیں پی پی آر کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کاٹا کاٹا کی بھماری ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیکنکل یا ڈیز ہے ڈیز ہے اس کا نام ہے پیسٹیس ڈیس پیکٹٹس رومینٹس فرنچ نیم ہے اس کا ٹھیک ہے 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 جو وائرس ہے جو ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے میں لگتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے مو پاک جاتا ہے جانور کا ڈائریا شدید ڈائریا پہلے ڈائریا ہوتا ہے پھر ڈسنٹری میں چلا جاتا ہے ڈسنٹری میں چلا جاتا ہے آنکھوں سے پانی آئے گا جانور بخار کرے گا اور اس کے علاوہ جو ہے ناک دانا شروع ہو جائے گا یہ سارے سائن ہیں نمونیا کے وجہ سے جانور کے سانس بھی اکھڑ جاتا ہے خانہ پینا چھوڑ جاتا ہے ناک بہتا ہے ناک بہنے کی وجہ سے اس کو سانس نہیں آتا وہ سمیل نہیں کر پاتا سمیل نہیں کر پاتا ٹھیک ہوگا سمیل نہیں کرے گا تو جانور جب تک سمیل نہیں کرے گا وہ کھائے گا صحیح ہوگا جس کو باہر نکالی جانا ہے دیکھ سکتے ہیں سارے جانوروں کو جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس سیل بیس والے ہیں ان کو بھی ہو رہے ہیں مثلا جو ہمارے فارم پر جانور مجود ہے چاہے وہ پلائی آل ہے چاہے وہ سیل آل ہے چاہے وہ شوک کے لیے رکھے ہیں جو فارمنگ کے لیے بھیڑے ہیں اب ان کی طرف جا رہے ہیں ٹوٹلی اینیمل کو جو ہے وہ ہو جا رہی ہے نہ یہ چپتی بھی نہیں ہے کوئی اس کا اس طرح کوئی سائن استعمالی جس ڈسٹل وارٹر کے اندر مکس کیا جاتا ٹھیک ہے اور یہ چپتی بالکل نہیں یہ کوئی بھی بندہ جو ہے یہ اپنے جانوروں کو کر سکتا اور لازم کریں اس سے یہ ہے کہ ایک اختیارت ہے ویکسین ضروری ہے آنے علیہ سمیہ میں بہت ضروری ہماری بکرے بکریوں میں سب سے زیادہ بکرے بکریوں میں ان میں تو یہ ہنڈر پٹن ہوتی ہے جس ڈکٹر یہ ریپیڈ کتنی دیر بعد ہوتی ہے یہ سیزن وائد آتی ہے ریپیڈ یہ ون ایئر تقریباً اس کو انجسون آگے گا مہ صاحب یہ پورے ایک سال بعد لگنا ہے صحیح اور ڈکٹر صاحب اگر ہمیں یہ اب ان کو لگ رہا ہے ہمیں نہیں پتا کہ ان میں سے کوئی جانور پلائی پہ بھی آئے ہیں جیسے کسی نے بھیجی ہیں کچھ ہم نے بائنگ کی ہیں باہر تھے اگر لنا اگر اس کو دوبارہ ہو جائے تو اس کا طریقے کار کیا ہوتا ہے اس کا طریقے کار ہے پہلے اس کو ٹوٹ کریں گے اور دوبارہ ویکسینٹ کرتے ہیں اس کا اصل میں کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے ہم لیپ سیمپل بھیجتے ہیں صحیح بلڈ سیمپل نکال کیوں کو دے دیتے ہیں اس میں اس کا ٹائٹریشن لیول چک کیا جاتا ہے کہ ویکسین کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی کہ کام کرنا چھو گئی ٹھیک ہے اب پیرا سٹا مول کچھ بندوں کو آرام دیتی ہے کچھ کو نہیں دیتی بلکل ایسا ہی ہے اس پہ پھر فرق آئے گا کہ وہ انگیجوال وائز وہ کام کر رہی ہے کہ نہیں صحیح دیکھ سکتے ہیں جی یہ ساری جو گیڑے ہیں فارم پہ ان کی بھی ہو رہی ہے بھائی یہ دو رہا گیا ہے وہ چھوٹا بھی ہو گیا چھوٹا سب سے پہلے ہو گیا لینجی اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہاں پہ کلوز کیونکہ دو جانور رہ گیا چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگوں تک ایک میسیج اپنی ویڈیو کے ذریعے پنچانا میرا مقصد ہوتا ہے کہ جو چیز میں کر رہا ہوں اپنے جانوروں پہ پلائے آپ بھی کریں جس سے جتنا ہو سکے آپ لوگوں کا فائدہ ہو سکے اور جتنا فائدہ آپ کو اتنے فائدہ ہمارا شوق سب کا سانجھ ہے رقم کی چیز ہے چاہے آپ کے چاہے میری دعا کیا کہ رہلا پاک سب کے شوق سلامت رکھے آج کل ویسے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو بماریاں پھیلے بھی ہیں جیسے میں نے پچھلے ایک ویڈیو اپنی اپلوڈ کی تھی کیڑوں کی تو ویسی چیزیں کافی زیادہ چاہ رہی ہیں سوائی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی لیکس شکمیں سبسٹرائب